اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری خلائق اجمعین الحمدللہ اللذی یؤمن الخائفین ویلجی الصالحین یدعو المستدبرین ویرفعو المستدعفین ویہلکو ملوکا ویستخلفو آخفین قاسم الجبارین ومترک الحاربین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین شفع المدنین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الطیمین الطاہرین المحسومین المظلومین الذین ذہب اللہ وانهم الرجس وطحرهم تطهیرا لسیما بقیت اللہ لا علم بلاردین روح وارواح لالمین لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام جوم الدین اما بعد فقد خان اللہ تبارک وتعالی فی کتاب مبین وہو اسحق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدونا لیدفعون نور اللہ لی اخواہم واللہ مطم نوری ولو کری الكافرون وَالَّذِيَا رَسَلَا رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقْ لِيُوْدِهَرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلْ لَهُلَا وَكَرْيَا يُمُشْرِكُونَ دُرْبِجْزَوَةِ مُحَمَّدُ وَعَدْمِ ایدن اگرامی حقیقی اور تخریبی انتظار کے موضوع سورہ سب کی آیت نمبر آٹھ اپناو کے دیل میں آج ہماری گفتگو پانچوے مرحلے میں ہے اور اس اشرے کی چمتی گفتگو ہے اور جیسے کہ پہلے بھی تذکر دیا گیا تھا کہ چونکہ روز جمع یہاں جماعت نہیں ہوتی ہے اہذا مجلسِ عذاب بھی یہاں پر نہیں ہوگی اس کے پہ وز میں گیارہ اور بارہ محرم کو بعد نمازِ دوھرین یہ مجلس منقض ہوگی انشاءاللہ ایک جمعہ جو دو محرم تھا اور اس کے بعد نو محرم کو انشاءاللہ یہ مجلس نہیں ہوگی اس کے عوض میں گیارہ اور بارہ محرم کے بھی گروہ بیجی محمد والے محمد کا سورہ سفر میں ایک نبی کا انتظار کیا جا رہا ہے انتظار کی بشارت دینے والا کون ایسا روح خدا جس کی بشارت دی جا رہی ہے وہ خاتم النبیین ہے جس کو زمین میں محمد اور آسمانوں میں احمد کہہ پکارا گیا لیکن یہ انتظار کرنے والے انتظار کر رہے تھے فلم جاءہم البینات جب بینات اور وعدے نشانی لے کے آیا قالو حادہ سحر مبین یہ تو کھلا وہ جادو ہے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے کل اس پر ارز کر چکا ہوں کہ دشمن کا پروپیگنڈا یہی ہوتا ہے دشمن کا حربہ یہی ہوتا ہے کہ جب علمی بات کا علمی جواب نہیں دیا ہے جب نالج کا جواب نالج سے نہیں ہوتا تو پھر وہ تحمت لگانے شروع کر دیتا ہے افترہ بانتا ہے جھوٹ کی نزبت دیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ دلیل سے بات کریں گے تو مات کھا جائیں گے لہذا پروپیگنڈا کرے گا منفی ایسی باتیں پھیلائے گا جس کی وجہ سے اس کی بات کا اثر کم ہو جائے یہ ہر دور میں رہا ہے اس دور میں بھی اور امام زمانہ کے دور میں بھی یہی ہوگا ہمیں دیکھنا یہ کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انتظار بھی انہی لوگوں کی ماند ہو کیونکہ قرآن کریم آئینہ ہے گزشت اقوام کا آئینہ ہے کہ گزشت اقوام کے فیل کو دیکھو اور اپنی اصلاح کرو کربولا کے واقعے کو دیکھو اپنی اصلاح کرو تاریخ امام علی پڑھو اپنی اصلاح کرو اہلِ بیت علیہ السلام میں سے ہر امام کی تاریخ پڑھو انیلائز کرو تجزیہ کرو اور اسے اپلائی کرو منطبق کرو اپنے حالات زندگی پر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہم ایسے تو نہیں ہیں ہم بیسے تو نہیں ہیں صرف ایک اشارہ کر کے گزر جاؤں گا موضوع سے بربوط نہیں ہے شبر کون تھا قاتلِ حسین لعنت اللہ علیہ قاتلِ حسین تھا لعنت اللہ علیہ لیکن یہ کون تھا امام علی کے ساتھ جنگ کرنے والا تھا صحابی تھا ابنِ ملجم مرادی کون قاتلِ علی لیکن کون تھا مولا علی کا صحابی تھا کوئی تصور کر سکتا کہ انسان اتنے اونچے مقام سے اتنی پستیوں میں گر جائیں یہ صرف ان کے لیے نہیں ہیں آیت اللہ بحجت فرماتے ہیں یہ تصور مجھ کرنا کہ یہ صرف انہی کے لیے تھا آئمہ کی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں لوگ ایمان کی بلندیوں پر تھے لیکن جب گرے تو اسفل السافلین میں جا کر ان کا مقام بنا برعکس بھی ہے لوگ اسفل السافلین میں تھے لیکن جب اٹھے بلند ہوئے تو پھر ایمان کے ساتھ محشر ہوئے زہر ابن قین خلیفہ سیوم کے ماننے والے ہیں حضرت حور یزید کے سپاہی ہیں لیکن اگر مر جاتے ہیں آشور کو حسین کے ساتھ شامل نہ ہوتے اسفل السافلین میں ہوتے لیکن جب حسین کے ساتھ شامل ہو گئے تو تبتم وطابت الارض اللطیفی حد فنتم کا مزاق بن گئے ضرور بھی جازمت محمد وآل محمد تو چیک کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہم ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہماری تشیع ہماری شیعت ہماری عزتداری ہم واقعاً ہیں یا نہیں ہم جو انتظار کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہم بھی منحرف ہو جائیں گے آیت اللہ بیجیز غرماتے ہیں یہ تصور بت کرو کہ اس ربونی کے لیے لکھا گیا ہے نہیں ہر انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے اس کو ہمارے فلسفہ کی زبان ہے بالقوہ اور بالفعل کہا جاتا ہے ہر انسان بالقوہ اس میں صلاحیت ہے والد بننے کی ہر انسان میں لیکن کیا ہر انسان دس سال کے عمر میں والد بن جاتا ہے نہیں بالقوہ یعنی قوت اور صلاحیت اس میں موجود ہے کب بنے گا جب خاص پروسس تک کرے گا ہر انسان میں بالقوہ صلاحیت معالج اور طبیب بننے کی ڈاکٹر بن سکتا ہے وہ لیکن کیا ہر انسان بن جاتا ہے نہیں وہی انسان ڈاکٹر بنتا ہے جو اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے اور اس قوت کو فیلیت کی منزل پہ لے آتا ہے تو ہر انسان میں یہ شیطان یہ منفی صفات موجود ہیں یہ تصور مت کرے انسان کہ جناب وہ پرانے زمانے کے لئے تھا نہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخاص ہم بھی ان افراد میں شامل ہو جائیں تو یہ انتظار تقریبی انتظار میں تبدیل نہ ہو جائے کل ہماری گفتگو ایک روایت پہ ہو رہی تھی حضرت جابر عبداللہ الانساری نے رسول اللہ سے پوچھا فَحَلْ يَقَوْ لِشْيَاتِهِ فِي زمانِ الغیبہ کیا زمانِ غیبت مجھے شیعہ ہوں گے کیا وہ فائدہ حاصل کر سکیں گے اپنے امام سے رسول اللہ کیوں نہیں بَلَا بَلَا اَيْ وَاللَّهِ بَعَاثَنِ بِالنَّبُوَهِ جس نے مجھے نبوت کے ساتھ اٹھایا ہے نبوت کے ساتھ بھیجا ہے وہ کیا کام کرنا ہے امام زمانہ کو ایسا وجود عطا کرے گا کہ اُس زمانے کے شیعہ ان کے وجود سے مستفید ہوں گے مستفید فائدے سے ہے مستفید ذوہ سے یعنی فیض حاصل کرنا دونوں میں فرق ہے ضرور نہیں ہے کہ فائدے میں فیض نہیں شامل ہو توجہ ورمائیے گا لیکن فیض میں فائدہ شامل ہوتا ہے مستفید اور مستفید یہاں پر جو لفظ اسعمال کیا ہے مستفید ہے فیض ہے جس کو میں نے کہا تھا اسرار غیبت میں تیسرا نکتہ افاوے تدریجی ہے فیض پہچانا ہے توجہ رکھئے گا فیض پہچانا ہے مستفید ہونا اور مستفید واسے مستفید ہونا فرق ہے ہر مستفید ہونا فیض کا سبب نہیں بنتا لیکن ہر مستفید ہونے والا فائدہ کا سبب بنتا ہے دروس پہ جو محمد وآل محمد اب وہ زیل میں جو کچھ بیان کہتا ہے ایک دفعہ پھر تقرار کر رہا ہوں کہ جس طرح خرشید محور ہستی ہے امام محور کائنات ہے بیم نہی رضق الورا بیم نہی بقائی بقیت دنیا جس کے باقی لینے سے دنیا قائم ہے جس کی وجود کی برکت سے یم نہی برکت سے اس لئے یمین سیدہ ہاتھ یعنی برکت والا ہاتھ کہا جاتا ہے یم یمین سے بیم نہی رضق الورا مخلوقات کو رزق اس کے توسس سے اس کے وجود کی برکت سے ملتا ہے دوسرا نکتہ ہے کہ خرشید در حقیقت بادل کو چھپاتا نہیں ہے ماں تر چاہتا ہوں بادل خرشید کو چھپاتا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ چھوٹا سا ٹھکڑا یہ چند ٹھکڑے ملکے خرشید کو چھپاتے ہیں اجل ہے آدم ہے اشرف ہے اس سے کہ ایک بادل یہ چند بادل خرشید کو چھپائیں یہ غیبت امام کے وجود کو روک نہیں سکتی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر بادل کے پیچھے سورت چل جائے تو اندھیرہ ہو جاتا ہے ہاں نسبتاً اندھیرہ ہو جاتا ہے نسبتاً ٹھنڈک میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن مکمل نہیں ہوتا اسی طریقے سے امام اگر پڑھتا ہے غیبت نہ ہو تو اس کا فیض اس کا نور اس کی برکتیں لوگوں تک پہنچتی رہتی ہیں دوسرا یہ کہ بہرمندی جو سورج سے ہے وہ سورج کی شواؤں سے مستقیم طور پر نہیں ہے مثال کے طور پر سورج اگر بادلوں کی اوٹ میں چلا جائے پھر بھی نظام کائنا چلتا رہتا ہے دن و رات موسم اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب سورج بادلوں میں چلا گیا موسم تھنڈا ہو گیا خب اگر آپ کہیں گے جناب سب چیزیں توجہ رکھئے گا سب چیزیں سورج کے وجود سے بہرمند ہوتی ہیں صحیح بات ہے لیکن سورج اگر ڈائریکٹ براہ راس مستقیما اپنی شوائن زمین پر پہنچائے گا تو ہوگا وہ اللہ نہیں ہوگا اگر ایسا ہوتا تو پھر تھنڈی ہوا نہ چلتی تو وہ جو رکھے گا یہ جو سورج چھپ گیا بادل کے پیچھے ہوا تھنڈی ہو گئی موسم مرتوب ہو گیا آپ جو ہیں وہ باہر نکلا ہے جناب موسم اچھا ہے آشتو کراچی والوں کو کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے تو یہ بھی تو سورج ہی کی وجہ سے ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ سورج نہیں ہے تو موسم تھنڈا ہو گیا بلکہ یہ بھی سورج کے اسرار میں سے ہے سورج کے وجود کے فوائد میں سے ہے موسم کا تھنڈا ہونا پھر نظام کائنا چل رہا ہے دوسری بات کہ سورج کا کام اپنی شوائیں پھینکنا ہے نور افشانی کرنا ہے لیکن ہر شخص ہر موجود جو ایگزسٹ کرتا ہے ہر وجود اپنے ذرف کے مطابق اس سے تبانائی لیتا ہے ہر ذرف اپنے وجود کے مطابق ہر درخ ہر پودا اپنے ذرف کے مطابق اس سے انرجی لے لیتا ہے ایسا نہیں ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جنا سورج اتنا تیز تبش کے ساتھ سامنے آئے کہ پودے جل جائیں بہت کم ہوتا ہے والا اگر ایسا ہوتا تو کائنات میں کوئی کھیت جو ہے وہ اس میں فصل نہ اکتی چنانچہ سورج اپنی نور افشانی کر رہا ہے ہر موجود اس سے اپنے ذرف کے مطابق لے رہا ہے امام اگر پردہ غیب میں بھی ہو تو اس زمانے کے لوگ امام سے اپنے ذرف وجود کے مطابق قصد فیض کر سکتے ہیں درور بیجی محمد وآل محمد سورج اگر بادروں کے پیچے چلا بھی جائے اس کی روش ہی کم نہیں ہوتی انہوں رفشانی کرتا رہتا ہے ایسا نہیں ہوتا بہت کم ایسا ہوتا ہے کالی گھٹا اتنی آ جائے کہ رات شائبہ ہونے لگتا کبھی کبھی ہوتا ہوتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا کبھی کبھی ہوتا ہے اس لئے امام کہہ رہا ہے کہ اگر میں پردہ غیب میں بھی چلا جاؤ ہوں ایسا نہیں کہ میرا اور تمہارا رابطہ منقطع ہو جائے گا اِنَّا غیر محملین لمرعات کم وَلَا نَاسینا لِذِکرِكُم یہ امام کے الفاظ ہیں امام حجت کے امام دواز ہم کے اِنَّا غیر محمل احمال احمال یعنی بے اتنائی بے تبجہی ذرہ برابر کی بے تبجہی بے اتنائی ہماری تمہارے لئے نہیں ہوگی اِنَّا غیر محملین لِمُرَعَاتِكُم مُرَعَات رعایت کہتے ہیں نا آپ بازار جاتے ہیں چیزیں خرید لیں جنب رعایت کیجئے یعنی تخفیب دیجئے ایک رعایت یہ ہے ایک یہ ہے کہ نہیں مُرَعَات کیجئے یعنی ان کا خیال کیجئے ایک ایمانہ بھی ہے ایک مُرَعَات کیا ہے ان کو مُرَعَات دی گئی یعنی ان کو آسائشیں اور نعمت دی گئی ایک مانہ یہ بھی ہے لیکن عربی تب ہم جو مُرَعَات کا لفظ آیا ہے لِمُرَعَات کم ہم تمہاری مُرَعَات میں ذرہ برابر کتا ہی نہیں کرتے یہ مُرَعَات اردو والا نہیں ہے کہ ہم امام کہہ رہے گا ہم تمہیں بس جو مانگوں کے دیتے رہیں گے نہیں جو مانگوں کے مراد ملتی رہیں گے نہیں ایسا نہیں مُرَعَات یہاں حفاظت اور دیکھ والا ناسینا لِلِكْرِكُم اور ایک آدمی دو آدمی تین آدمی نہیں پوری امت کے لیے امام کہہ رہا ہے وَلَا ناسینا لِلِكْرِكُم توجہ فرمائی گا اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان عربوں انسان کا ذکر کرے توجہ رکھئے گا کیسے ممکن ہے یہ آیا ممکن ہے ایک انسان گننے شروع کرے صادق رضا زیزی صاحب تقوی صاحب فلان صاحب یہ صاحب وہ صاحب یہ محلے والے وہ محلے والے اس اپارٹمنٹ کے لوگ اس اپارٹمنٹ کے لوگ اس محلے کے لوگ اس زلے کے لوگ اس شہر کے لوگ اس صوبی کے لوگ اس ملک کے لوگ اس برعظم کے لوگ کتنا وقت لگے گا عزیزانی قرآن میں بس یہاں پہ ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں یہ جو سفارِ میراج ہے رسول اللہ کا کہ لوگوں نے شک کیا ہے اس کے علماء نے ایک روحانی تفصیل کی ہے تو وہ جو رکھے گا انہیں سفارِ میراج اپنی جگہ ہے لیکن روحانی تفصیل کی ہے اس کی آپ کو لطف آئے گا یعنی وجودِ مبارکِ نبیِ اکرم جب اتنا اعلیٰ و عرفہ ہو گیا کہ خدا نے ان کو اثرہ بے عبد ہی خدا نے ان کو یہ صلاحیت بخشی کہ وہ سفارِ میراج کے لیے آمادہ ہو جائیں تو پوری کائنات مجسم ان کے سامنے حاضر ہو گئی اس کو سفارِ میراج کہا جاتا ہے یعنی اگر 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 رسول اللہ میراج پہ نبی گئے ہوتے توجہ رکھے گا اگر کہہ رہا ہوں میں اگر رسول اللہ سفارِ میراج پہ نبی گئے ہوتے تو آپ کا نفس متحر پوری کائنات بے حیاتہ رکھتا تھا اس کو سفارِ میراج کہا جاتا ہے پوری دنیا آدھر تھی یہی زبط کہ پوری کائنات ایک وقت میں حاضر ہو جاتی ہے درود بھی عظمتِ محمد وآل محمد ایک چھوٹی سے مثال میں دے دوں آپ کے کمپیٹر میں آپ کے لیپ ٹاپ میں بہت ساری فائلیں ہوتی ہیں اور آپ جب اس میں سے وائرس جلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس کو ایکٹیو کرتے ہیں اس کو کمانڈ دیتے ہیں بھئی وائرس کو ڈیلیٹ کر دو کیا کرو وائرس کو ڈیلیٹ کر دو آپ کہتے بھی نہیں ہیں کلین لکھتے ہیں کسٹمائز کلین یا پوری ہارڈ کا پوری کمپیٹر کا جب آپ نے ایک دفعہ کمانڈ دے دی تو اب وہ انٹی وائرس کیا کرتا ہے جہاں 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 انٹی وائرس ہوتے ہیں چن چن کے نکال کے مارنا چھوڑو کر دیتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا اب ہر ہارڈ کا ہر فائل کا ہر فولڈر کا نام اسے بتاتے ہیں خب یہ تو انسان کا بنایا ہوا ہے جو اللہ کا بنائے ہوا امام ہوتا ہے پوری کائنات پر آہاتھا رکھتا ہے پوری کائنات پر آہاتھا رکھتا ہے درود بیجے محمد والمحمد کا ہم تمہارا ذکر فراموش نہیں کہتے امام کی دعا میں آپ کا نام شامل ہوتا ہے شامل ہوتا ہے سب پر کمانڈ ہو جاتی ہے امام کی سب پر نظر کرم ہو جاتی ہے اور نظر کرم صرف آپ پہ نہیں ہیوانات پہ بھی ہوتی ہے چرند پرند شج اور حجر پہ بھی ہوتی ہے سب کا امام ہے امام موبین جس کو کہا جائے اب گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں کہ کل ہم نے بحث چھیڑی تھی تکویر اور تشریح کی تکویر یہ نہیں شریعت یعنی قانون گزاری تکویر اس سے بالتر درجہ ہے مثال دی تھی نام ارم کو نہ دیکھو یہ شریعت ہے یہ قانون ہے انسان دیکھ لیتا ہے انسان دیکھ لیتا ہے لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آج آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتا کان سے دیکھنا چاہتا ہوں ممکن نہیں ہے امکان نہیں ہے possible نہیں ہے یہ چیز کیوں کیوں کان میں صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی دیکھنے کی میں زبان سے دیکھوں یا کان سے گفتگو کروں کان میں صلاحیت ہی نہیں ہے گفتگو کرے یا زبان میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ دیکھے یہ تکویر ہے اس لیے کہا گیا کہ مال حرام نہ کھاؤ اس لیے کہ مال حرام کھاؤ کہ اثر ہوگا مال حرام کھانا تشریعی حکم ہے شرعی حکم ہے سوج کھانا شرعی حکم ہے فکس پروفٹ لینا سوج کے زمرے میں آتا ہے اکثر فقہ آنے کہا ہے شرعی حکم ہے جو کھائے گا وہ روزقہ پکڑ جائے گا اس کا تکوینی اثر کیا ہوگا انسان بغیرت ہوتا چلا جائے گا اس لیے ہمیں جو جانور کھانے کا حکم دے گیا وہ معصوم جانور ہیں درندے جن کو کہا جاتا ہے سبار یا صبر یہ ہمیں کھانے کا حکم نہیں ہے یہ حرام جانور ہیں کیوں؟ کیونکہ ان میں درندگی ہوتی ہے تم درندے کھاؤگے تو پھر درندگی تم میں آئے جو اس کا وضعی اثر ہوگا اس کا تکوینی اثر ہی ہوگا تو یہ تکوین و تشریح میں سمسلوں میں اتنی بات کافی ہے تاکہ بات آگے پہنچ جائے درود بھیجے محمد وعال محمد امام تکوینی ہدایت بھی کرتا ہے تشریعی ہدایت بھی کرتا ہے تکوینی ہدایت کیا ہے اور تشریع ہدایت کیا ہے صرف ایک واقعہ سنا کر گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں تشریع ہدایت اِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَىٰ صُولِ مَاعدہ آئے ولایت ولی اللہ رسول اور صاحبان ایمان ہے جو حالت رکو میں زکاة دیتے ہیں یعنی اگر اللہ کو مانا اور رسول کو مانا اور اس کے بعد والی ولایت کو نہیں مانا مسئلہ حل نہیں ہوگا علی کو امام مانا حسن کو مانا حسین کو مانا زنر اللہ عبدین کو مانا باقر کو مانا امام صادق کو مانا اس کے بعد سلسلہ لکڑ لیا جنبی نہیں جاتے آفتر نہیں چھٹے امام شش امام واقفی یا ساتھویں امام کے بعد اسٹرپ ہو گئے نہیں یعنی ایک کے بعد ایک ولایت کو ماننا ایسا نہیں کہ پانچ کو مان لیا اس کو چھتا اپنا بنا لیا ساتھ کو مانا اس کے بعد اپنا بنا لیا اسٹرپ ہو گئے نہیں پورے بارہ آئمہ کی ولایت کو قبول کرنا یہ ولایت تشریفی ہے ایک چیز دوسری جید کہ یہ ولایت یعنی امام سے آگے نہیں نکل سکتے والمتقدم لہم مارک والمتاخر عنہم ظاہق واللازم لاہق یہ کس کے علفاظ ہیں یہ امام چارم کے علفاظ ہیں کہ جوز درود و سلوات ماہ شابان میں زوال کے وقت پڑھا جاتا ہے جو پیچھے رہ جائے گا والمتقدم جو آگے پڑھ جائے گا والمتقدم لہم مارک وہ حلاق ہو جائے گا نابود ہو جائے گا اب مارک میں بڑی لطافت ہے میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا لفظ مارک میں والمتاخر عنہم ظاہق جو پیچھے رہ جائے گا ظاہق ہو جائے گا باطل نابود اور یہ ظاہق وہی ظاہق ہے جو پیچھے رہ جائے گا وہ نابود ہو جائے گا واللازم لہم لاہق لازمی کیا ہے شیعہ کے لیے ولایت کے اقرار و اعتراف کرنے والے کے لیے لازم رہے سات سات رہے امام کے آپ کے گھر میں ایک خادم ہوتا ہے اس کو آپ کیا کہتا ہے ملازم ملازمہ یعنی یہ میری لئے لازم ہے ضروری ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہیں ہوتے ہیں اور ملازم یا ملازمہ کہیں ہوتا ہے ملازم یعنی سات سات ملازم یعنی بالکل آپ کے ساتھ سات واللازم لہم لاحق لازم یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ ساتھ ملحق رہیں لاحق ملحق ملحقین کہتے ہیں مرد میں ان کے ملحقین کو اللہ ان کے پسمندگان کو سبر جمیلتہ فرمائے ملحق ہو جائیں گے ان سے مل جائیں گے یہ ملحق ہونا وہی ہے واللازم اللہم لاحق یعنی ان کے ساتھ ملحق رہنا ہے نہ ان کے آگے نہ ان کے پیچھے یہ ولایت تکوینی ہے تشریح ہے ولایت تکوینی کیا ہے امام الرضا حارون کے دربار ہے بادشاہ کے دربار ہے اور امام منادرے کیا کرتے تھے امام فتحیاب ہو جاتے تھے اس کی پوری کوشی تھی کہ امام شکست کھا جائیں تو اس نے جادوگروں مغربایا اور کہا کہ دیکھو جب امام الرضا تلدشریف میں بادار میں دربار میں تو تم اپنے جادوگروں کے زور سے امام جو نوالا اٹھا ہے اس کو ان کے آسے چھین لینا توہیر کرنا ہے امام کی جسارت کرنا ہے جادوگر پہنچ گیا امام پہنچ گیا امام مناظر میں کامیاب ہوئے بظاہر شیعہ تھا یہ بظاہر شیعہ تھا بظاہر کہتا تھا اہلِ بیعت کے لئے حکومت میں فدق دل اموم یہ کروں گا کالا جھنڈا بنی عباس نے اپنا کالا رنگ مقرر کیتا اہلِ بیعت کے لئے اب بہت سے لوگ دھوکہ کھا گئے تھے جیسے آنچ بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں بہت سے لوگ ناموں سے لباسوں سے رنگوں سے لاکٹوں سے انگوٹھیوں سے چار انگوٹھی پہن لے گئے بہت بڑا زدار ہے دھوکہ کھا جاتے ہیں امام کا صحابی دھوکہ کھا گیا تھا امام کے ساتھ رہتا ہے امام کے ساتھ رہتا تھا وہ نام اس وقت میں دھوکہ کھا گیا بادشاہ وقت کی تعریف کرنے لگا آپ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں قصیدے گنگانے شروع کر دی تو امام کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی لوگ بادشاہوں سے رنگوں سے لباسوں سے ڈاڑیوں سے اماموں سے دھوکہ کھا جاتے تھے آج تو بدرجہ اولا چنانچہ کیا ہوا امام دسترخان میں بیٹھے اور اس نے اشارہ کیا اور جادوگر نے جسارت کی امام کی شان میں امام نے دائیں بائیں دیکھا ایک قعلیم بے شیر بنا ہوا تھا امام نے کہا خود حالہ اس کو لے لے پس کن و یا کون کے مظہرِ آلہ کی زبان سے ہی جملے نکلے شیر تصویر سے نکل کے زندہ ہوا اس ساہر کو کھا گیا نہ صرف ساہر کو کھایا اس کی ہڈیوں کو کھا گیا نہ صرف ہڈیوں کھایا اس کے خون کو چاڑ گیا اور ایک دفعہ اجازت لے کر بادشاہِ باقی طرف دیکھنے لگا امام نے کہا نہیں اس کو ابھی ڈھیل ہے اس کا بھی رخصت ہے اس کے بعد یہ کہہ کر خود بخود جا کر دیوار میں قالیم میں بیوس ہو گیا اب جو بادشاہ نے دیکھا تو پیرو ترے زمین نکل گئی کہنے لگے مولا کھرائے پہ بولایا تھا اس کو واپس کر دیجئے تو مولا نے کہا کہ اگر فیرون کے اسا نے موسیٰ کے اسا نے اگر فیرون کے درباریوں اور جادوگروں کے ازدہوں کو لٹا دیا ہوتا تو میرا شیر بھی تیرے جادوگر کو لٹا دیتا یہ ہے ولایت تکوینی تصرر پوری کائنات میں تصرر لیکن کبھی بھی امام نے اس چیز کو اپنے لیے ذات کے لیے استعمال نہیں کیا کبھی بھی اپنے لیے ذات کے لیے استعمال نہیں کیا ہیں ایسے اور رفع و فقہ جن کو یہ ولایت حاصل تھی امام خمینی ایم جوانی میں ایک عارف ملے اور رفع مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی سماس سے یہ لحظ گذری ہیں یا نہیں علم عرفان علم عرفان یہ اہل بیت کی معنویت کا علم خدا کی معرفت کا علم علم عرفان جو علم عرفان رکھتا ہے اسے عارف اور رفع کہا جاتا ہے اور رفع جمع ہے کہ میں تمہیں علم کیمیا دیتا ہوں علم کیمیا یعنی ایک ایسا علم جو ایک میٹل کو گولل میں تبدیل کر دے یہ کیمیسٹری نہیں علم کیمیا میٹل کو دھات کو سونے میں تبدیل کر دے میں تمہیں علم دیتا ہوں لیکن ایک وعدہ کرو کہ یہ علم تم کسی ناہل کو یا کسی کو نہیں دو گئے دیکھیں یہ علم جو ہوتے نا یہ جب انسان کے پاس آ جاتے نا تو پھر اس کی ذمہ داری بڑی سخت ہو جاتی ہے بڑی سخت ہو جاتی ہے بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص اس نے کہا یا رسول اللہ وہ زمانے کے جو نبی تھے مجھے جو ہے جانمروں کی بولیاں سکھائیں ہم لوگ جو مانگ رہے ہوتے ہیں مولا یہ دے دو وہ دے دو یہ کر دو وہ کر دو مانگ دو رہے ہوتے ہیں جب آ جاتی ہے پھر مولا زیادہ ملی ہے اٹھنی رہا جانمروں کی بولی سکھاتے ہیں انہوں نے کہا تمہارے کام کی نہیں یہ چھوڑو تمہیں کیا دمتے ہیں نہیں مجھے سکھائیں انہوں نے دے دیا یہ گھر آکے کھانا کھا رہا ہے اس نے گوش کھانا تھا ہڈی بھے کی ہڈی بھے کی اچانک مرغہ آ گیا کتہ بھی تھا گھر میں تو مرغہ کتہ کہنے لگا کہ یہ تو میرا حصہ تھا تمہیں کیوں لیا اس دنگل فکر نے کہا کل مالک کی بکری مر رہی ہے خوب دعویتیں اڑانا اب اس نے کہا یہ تو فائدہ ہوگی ہے مجھے بکری بکری مر رہی ہے جلدے سے جا کے بکری کو فرامل فروخت کر کے آگیا ہے اگلے دن پھر کھانے کیلئے بیٹا پھر گوش پھے گا پھر سگا آگے بڑا مرغہ نے جبڑھ لیا کہا کہ نہیں آج مالک کی گائے برنے والی ہے اس نے کہا یہ تو فائدہ ہو رہا ہے مجھے پھر گائے بیجھ دی پھر اگلے دن یہ بہت اس نے کہا اونٹ مر رہا ہے اب جو بیچارہ سکتا مرحان اس نے کہا تو تین دن سے مجھے ٹہلائے جا رہا ہے آخر مسئلہ کیا اس نے کہا سبر کرو چالیس دن تک دعوت ہوگی مالک خود مرنے والا ہے اگر دوڑا دوڑا گیا نبی اور نبی یا رسول اللہ مجھے بچھا لیں مجھے بچھا لیں مجھے بچھا لیں تمہارے کام کی نہیں تھی بہت سے چیزیں انسان مانگ رہا ہوتا اللہ میں اس نے دے 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 لیکن انسان کی کام کے نہیں ہوتی بھاری ہو جاتی امام کے صاحبی بچھے امام کے صاحبی ہزاروں روایہ تھے امام نے نقل کی اور کہا کسی کو نقل مجھ کرنا کوئی اہل نہیں ہے یہ جو امام علی جا کے قومے میں مددی تھے اہل نہیں تھا کوئی اس علم کا سنگین ہو جاتا ہے سینہ انسان کا امام وقت کو رونا پڑتا ہے حضرت علوہ اپنے قوم کی ہدایت نہ پانے پر روتے ہیں نوح نام پڑ گئے نوحا فریاد کرنے والا نام بڑھ گیا نام عبدالغفان تھا اتنا روئے قوم کی ہدایت نہ بلنے پر چنانچہ امام خمینی کو انہوں نے کہا علم کیویاں دیتا ہوں تمہیں لیکن کسی کو نہیں سکانا وعدہ کرو مجھے سکو یوں مولوی ہو تو کہتا ہاں ٹھیک ہے اب یہ وعدہ کر لیتا ہوں انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو گیرنٹی نہیں جے سکتا امام خمینی آیت اللہ میں آپ کو گیرنٹی نہیں جے سکتا کہ میں اپنے وعدے پر قائم بھی رہوں گا یا نہیں انسان اتنا صادق و سچا ہو تو پھر ولایت اس کو عطا ہوتی ہے عبد کی کہا کہ اچھا اب تم اتنے صادق و سچے ہو تو میں تین چیزیں دیتا ہوں پہلے چیز نماز واجب کے بعد تصویح جناب زہرہ سلام اللہ علیہ دوسری چیز آیت القرسی تیسری چیز سورہ طلاق کی دوسری آیت کا سیکنڈ پر اور تیسری آیت یہ تین چیزیں پڑھو گے یہ علم قیمیاں سے افضل ہے یہ ولایت تکوینی ہوتی ہے تو اجزہ نہیں کرتا ہمیں تو امام ولایت تکوینی رکھتا ہے تشریح رکھتا ہے یہ جو کل ہم نے آج بھی روایت ارس کی کل بھی ارس کی تھی کہ امام بادلوں کے پیچھے سے جیسے سورت نفع پہنچاتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے یہ امام بھی پہنچاتا ہے یہ ولایت تکوینی ہے ولایت تشریح کیا ہے اہل ابیت نے بتایا یعنی آپ جب سے امام پردہ غیبت میں گئے اس کے بعد مسئلہ ختم ہو گیا غیبت سغورہ میں چار نائب ہیں یہ چار میرے نائب ہیں ایک کے بعد ایک مقرر کیے جاتے تھے مرنے والا اپنے بعد والے کی معرفی کراتا تھا پہشان کراتا تھا اس کے بعد جب غیبت سغورہ کا زمانہ ختم ہو گیا غیبت کبرا شروع امام نے کہا اب میرا کوئی نائب نہیں ہے جس کو میں نومینیٹ کر رہا ہوں تو روایت ہے آج آپ کے سامنے پیش کروں گا میں تفصیل اس کی کلرز کروں گا کیوں ہم پہس کر رہے ہیں نائبت ہے امام زمانہ کے لیے زمانہ غیبت میں آخر فرق کیا ہے کہ غیبت کبرا میں تو نائب ہوں غیبت سغورہ میں نائب نہ ہوں بھئی کم عرصے کے لیے آپ چار نائب بنا کے جا رہے ہیں اور غیر معینہ مجد کے لیے امت کو بغیر نائب کے چھوڑ کے جا رہے ہیں ممکن نہیں ہے انبیاء کی روش یہ رہی ہے کہ وہ نائبت کے ذریعے سے امور مردوں کو چلاتے تھے حضرت موسیٰ چالیس دن کے لیے تیس دن کے لیے گئے تھے دس دن کے تو بونس ملا تھا ان کو ایڈیشن اللہ تعالی کی طرف سے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ سَلَاثِينَا لَيْلَةً وَاَتْمَمْنَحَ بِعَائِشَا دس راتوں کا اضافہ کیا دس راتوں کا مہمان اوفیشل دس راتوں کا اضافہ کیا کہ نہیں اور مزی ٹھہر جاؤ حضرت موسیٰ جانے کوہیتور پر اللہ کا مہمان مزوان اللہ مہمان موسیٰ لیکن اپنا وسیع اپنا جانشین اپنا نائب بنا کے گئے توجہ رکھے گا میں یہاں پہ ایک لفتہ دینا چاہتا ہوں تو چالیس دن کے لیے جائے اپنا نائب بنا کے جائے میں موسیٰ محمد سے پوچھوں بتائیے آپ کا نبی افضل ہے یا موسیٰ افضل سب کہیں گے ہمارا نبی افضل تائیدار انبیاء خاتم النبی خاتم الرسول تو میں کہوں گا اگر افضل ہے تو اس کی اقل بھی زیادہ ہے اس نبی سے یقینا سو فیصد تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ جو ہے ہمارے نبی سے کم درجہ ہے وہ چالیس دن کے لیے جائے تو نائب بنا کے جائے اور تمہارا رسول ہمیشہ کے لیے چلا جائے یہاں سے تو نائب بنا کے نہ جائے یہ ہے سوچنے کی بات تو پھر افضل کون ہوا آپ کے قول کے مطابق تو موسیٰ افضل ہو گئے نبی افضل نہیں ہوا ان کو تو فکر ہے امت کی چالیس دن کے لیے اور رسول اللہ تا قیامت ویسال فرمارا رہے ہیں پردہ فرمارا رہے ہیں اور وسیعہ جانشین بنا کے نہیں جا رہے ہیں تو پھر آپ کے قول کے مطابق تو موسیٰ افضل ہو گئے تو سمجھنے کی بات ہے تو انبیاء کا کام یہ تھا کہ اوسیہ کا تعین فرماتے تھے پھر ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب غیر معصوم جو ہے وہ معصوم کا نائب نہیں ہو سکتا انتہائی احمقانہ بے دلیل بے سروپیر کا یہ استدلال ہے یہ کہہ یہ آئمہ کے جتنے نائب تھے کیسے سب معصوم تھے نہیں امام علی نے مالک اشتر کو اپنا نائب بنا کے بھیجا سلمان کو بھیجا رسول اللہ نے مختلف جگہ مختلف افراد کو بھیجا یہ معصوم تھے امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم علیہ السلام کو بھیجا یہ معصوم تھے چاردہ معصومین بھی سیتے نہیں امہ تاہرین کی روش یہ رہی ہے دیکھیں بلایت تکوینی رکھتے تھے کل ایک روایت غالبا یہاں پہ ارز کی تھی نوے امام کی اس نے کہا مولا میں بہت دور رہتا ہوں مولا میں بہت دور رہتا ہوں مجھے حاجت ہوتی ہے آپ سے بات کرنے کی کہ اپنا حال جلاب کو ساتھا امان کا اذا کانت لگا حاجتا فہرک شفتا لبو کو ہلاو ہم تک آباز بہت جائے گی ولایت تکوینی ہے لیکن کیا امام نے یہ ولایت تکوینی کو لوگوں کے امور کو منظم کرنے کے لئے بھی استعمال کیا بہت ذریف بحث ارز کرو آپ کی خدمت میں نہیں بلکہ امہ کی روش یہ تھی کہ اپنے نمائندے بھیجتے تھے مختلف علاقوں میں کہ جاؤ خونس زکاة کو اکھٹا کر کے لاؤ مرکز کو دو پھر ہم اس کے تقسیم کریں گے روشیت یا اممہ کی ولایت تکوینی کے ذریعے ہیں امام حکم دیتے ہیں مال خود بہت اٹھ کے آجاتا نہیں کبھی نہیں کیا کبھی بھی ولایت تکوینی کو اپنی ذات کے لئے اپنے نظام میں مملکت کو چلانے کے لئے کبھی استعمال نہیں کیا اگر کبھی کیا اگر کبھی کیا ہے تو وہ بھی اس بات امامت کے لئے کیا ہے ذات کے لئے نہیں کیا ایک بات دوسری بات کہ جہاں پر بھی استعمال کیا ہے وہ فردی یا روحانی امور کے لئے سیاسی اجتماعی سوسائٹی معاشرے کے امور کے لئے نہیں کیا ہے اٹھا کے دیکھ لیجئے اس سے خرا کیجئے ایک ایک امام کے حالات دندگی کا تو غیبت سغرہ کے لئے چار نائب غیبت کو برگ لئے کوئی نائب نہیں ممکن نہیں ہے یہ یعنی روشہ امہ کے خلاف ہے یہ بات تعلیمات ہیں انبیاں کے خلاف ہے یہ بات اب میں دو آیتیں دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں دروس بجے محمد والے محمد بارا پہلی روایت گیاروے امام سے ہے تفسیر برہان جلد ایک صفحہ ایک سو اٹھارہ اور یہ روایت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ اٹھتر وَمِنْهُمْ اُمِّيُّنَا لَا يَعْلَمُونَا الْكِتَابَ إِلَّ اَمَانِيَا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَعْلُونُونَ یہاں پر امام نے تفسیری روایت ارز کی پوری روایت آپ کے سامنے ارز نہیں کر اس کا ایک حصہ نقل کر رہا ہوں کہ لوگ بلی اسرائیل کے علماء کی اندھی تقلید کیا کرتے تھے جو کرتے تو ان کا کہنا مان لیتے تھے امام نے منع کیا کہ اندھی تقلید مت کرو دیکھو پرکو جانچو ممبر پر جو بھی آکے سنا کے چلا جائے وہاں سبحان اللہ کہے گے کڑے مت ہو جاؤ نہیں نہیں زاکر حسین ہے یہ تو بیعن بھی توہین ہو جائے گی نہیں عزیزہ نقرآن امام نے کہا اندھی تقلید مت کرو لباس دھوکہ مت کاؤ شخصیات کے کردار و القواہ سے دھوکہ مت کاؤ یہ روی شہر لے بیٹھے میں دلیل لے چکا ہوں پہلے اس کے زیل میں گیاروے امام نے کہا روایت تفصیل اسری وہ کہا وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَحَائِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ فقہا میں سے ابھی امام نے اس میں کہا ہے کہ بہت سے فقی تمہیں ملیں گے جو درباری سلطین پر سر جھکھائے ہوئے ملیں گے درباری ملت میں ملیں گے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں وَأَمَّا كَانَ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَحَ من الفقہ فقہا میں سے فقہ درباری بھی ملیں گے تمہیں اور اسلامی بھی ملیں گے الہی بھی ملیں گے خدا بھی ملیں گے ان فقیحوں میں سے جن کو تم دیکھو کہ یہ بھی امامے والے ہیں یہ بھی امامے والے ہیں یہ بھی مولمی صاحب ہیں وہ بھی مولمی صاحب ہیں یہ بھی ادا کر رہے ہیں تشخیص کیسے دیں کیسے فرق محسوس کریں حق علماء حق میں اور علماء باطل میں امام نے کہا کہ دیکھو کردار دیکھو گفتار کو پرکھو یہ امام کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقْحَا فقہہ میں سے جب مختلف افرادوں کی تشخیص نہ ہو رہی ہو تو پھر جانچو پرکھو تولو سوچو سائنن لِنَفْسِ سائن مسؤون سائنی اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو خواہشات نفس کی بیچے چلنے والا نہ ہو دنیا کے لئے حریص نہ ہو مشتہید کے لئے یہ ہے کہ دنیا کے لئے حریص نہیں ہونا چاہیے مجتہید کو حافظا لدی نہیں اپنے دین کا محافظ ہو اس کے بعد کہا مخالفا لحبا ہو اپنی خواہشت نفس کا مخالف ہو مطعا لعمر مولا ہو اپنے مولا یعنی خدا مولا یعنی رسول مولا یعنی امام وقت کا مطیر ہو فرما بردار ہو فللعوام اَن يُقَلِّدُوهُ امام نے کہا پس عوام پہ واجب ہے ایسے فقہا ایسے مجتہیدین کی تبلید کریں فللعوام اَن يُقَلِّدُوهُ ایسے فقہا کی تبلید کرو لباس سے ٹوپیوں سے شیروانیوں سے اماموں سے فرما برداریوں سے القابان سے دھوکہ مت کھاؤ حق و باطل کے پہچان دیا اے امام نے ایک لئے روایت تفصیل میں کلرز کروں گا وقت برا ہو گیا دوسری روایت خود امام الزمانہ علیہ السلام سے درود بیجئے محمد والم محمد والم اور یہ بھی کتاب احتجاج میں ہے وَأَمَّ الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَرْجِعُوا فِيهَا الٰرُوَاتِ اَحَادِثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَنَا حُجَّتُ اللَّهُ وَأَمَّ الْحَوَادِثِ الْوَاقِعَةِ اور اب امام انہیں ایک بات کو بیار ہے حوادثِ واقعہ روز بروز پیش آنے والے سانحات حادثات ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ جو کچھ بھی رونما ہو رہا ہے حوادثِ الْوَاقِعَةِ نیشنل لیبل پر ہو یا انٹرنیشنل لیبل پر ہو کسی بھی لیبل پر وَأَمَّ الْحَوَادِثِ الْوَاقِعَةِ امام نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے گھر میں مولنے میں ہو رہا ہے زلے میں ہو رہا ہے ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے شہر میں ہو رہا ہے صوبے میں نہیں حوادث الْوَاقِعَةِ جو بھی حادثہ ہو رہا ہے فرجعو فرجعو فیلِ امرِ حکوم ہے امام کا فرجعو فیہا ان حوادث میں رجوع کرو الى روااتِ احادیثِنا ان فقہہ کی طرق جو ہماری روایتوں کو نقل کرتے ہیں توجہ رکھی گئے یہ نقل کرنا یہ وارس اپ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے ایک بنا دو کہ امام فلانے کہا ہے خون کا پرسہ دو کہہ دیتے لو کسی امام نے نہیں کہا یہ روایت یہ ایزے بھی نقل کرتے لو جھوٹی الى روااتِ حادثِ پرقشیں ہیں ستر علوم کا ماہر ہوتا ہے ستر علوم میں پی ایج ڈی ہوتا ہے مجھتا ہے مذاب بات نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ جو علوم لکھے کہیں مشتہت کے لئے وہ ستر علوم میں پی ایج ڈی ہوتا ہے پی ایج ڈی بہت چھوٹا ہے اس کے سامنے پی ایج ڈی کیونکہ ہماری سب سے مثلا اعلیٰ قسم کی ڈگری اور سند ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں پی ای ڈی کیا اس کے سامنے حقیقت رکھتا ہے فَرْجَوْ عِلَىٰ رُوَادَ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وہ میری طرح حجت ہے میں تم پر ان کو حجت بنا رہا ہوں وَعَنَا حُجَّتُ اللَّهِ اس لیے کہ میں جو حجت بنا رہا ہوں مجھے اللہ نے یہ طاقت و قدرت و صلاحیت دیئے ضرور بھی جو محمد و عالم محمد پر انشاءاللہ کل اس پر تفصیل سے روشن ڈالیں گے کہ زمانِ غیبتِ قبرانِ نیابت کا جو کہا جاتا ہے کہ جو دعویٰ کہہ رہے گا وہ چھوٹا ہے تو اگر ہم مختلف علماء وقع و نائبِ امام کہتے ہیں تو کیا نعوذ باللہ آیت الاسلسانی آیت الاخامنائی آیت الاخمینی یہ جھوٹے تھے نعوذ باللہ نہیں ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہم کو نائبِ امام کہو کوئی ایک جملہ آپ کو نظر نہیں آئے گا ان آیات اور روایات کے روشنی میں ہم ان کو نائبِ امام کہتے ہیں کیونکہ امام نے کہا ہے فَإِنَّهُمْ خُجَّتِي میری طرف سے خُجَّت ہیں اَتھارٹی ہیں تم پر عَلَيْكُمْ وَنَا خُجَّتُ اللَّهُ اور میں ان پر بھی اور تم سب پر بھی خُجَّتُ خُدَا ہوں بس یہ بحث اس لیے کی تاکہ اس زمانے میں نیابت کا مسئلہ حل ہو سکے اس لیے کہ ہم کہے کہ امام نے کسی کو نائب نہیں بنایا جو میری مرضی آئے گی وہ میں کروں گا جو آپ کی مرضی آئے گی وہ آپ کریں گے ہر شخص اپنے حساب سے آپ ایک جلوس کو لیجئے تصور کیجئے کہ جہاں پر کوئی واقعہ اور حادث اور نمہ ہو جائے اگر کوئی لیڈر نہ ہو گائیڈ کرنے والا نہ ہو رہنما نہ ہو ہر شخص اپنی مرضی کو مطابق افرات افری کا شکار ہو جائے گا ہر شخص کوئی پتھوں اٹھا کے مارے گا کوئی آگ لگائے گا کوئی پانی والے کو بلائے گا کوئی زخمی کو بلائے گا ہر شخص ہیپیزٹ وے میں افرات افری کے عالم میں جو نب وہ کرے گا وہ نظم وہ اتحاد وہ منظم صورت سامنے نہیں آسکے گی غیبت امام زمانہ پر بھی اگر ہر شخص اپنی مرضی کی مطابق چلیں تو پھر جو تصور ہے امت کا جو تصور ہے امام کا جو تصور ہے ولایت کا وہ پورا نہیں ہوگا محقق نہیں ہوگا اس لئے انتظار کے لئے اس بحث کو مقدموں بنانا ضروری تھا اس لئے آپ کے سماعت کی نظر کی درود بیجئے محمد وعال محمد آج پانچ محرم ہو گئی حجت خدا امام حسین علیہ السلام میدانِ قبولہ میں آگر یہ حجت خدا ہے مخلوقاتِ عالم پر ولایتِ تشریعی بھی امام کے پاس ہے ولایتِ تکوینی بھی امام کے پاس ہے پانی کا طلب کرنے امام کے لئے کوئی مشکل کام تھا اشارہ کرتے پانی اوبل کے زمین سے باہر آجاتا یعنی آپ کے سمجھتے ہیں کہ شیر خار اسماعیل میں زیادہ طاقت تھی کہ وہ پیر اپنی ایڑیاں درمی پر رگڑے پانی نکلائے اور فرزندِ دہرہ میں کوئی روحانی طاقت نہیں تھی نہیں اس سماع نہیں کہ وہاں موجزہ دکھانا ضروری چھا یا حسین کا پانی کا تکوینی لحاظ سے طلب نہ کرنا ایک موجزہ ہے یہ بھی موجزہ ہے امام کا پہلا امام ولایت کے دفاع کے لیے ولایت کے نظام کو عمل جمع پہنانے لیے کربولا میں آگئے ہیں اور آج جس شہزادے کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس شہید کا تذکرہ کیا جاتا ہے یہ ولایت کا مدافع ہے مدافع ہے ساتھ ساتھ اپنے ولی خدا کے ساتھ ساتھ ہے یہ تصور مت کہ کربولا میں ہم جو رشتے بنا کی پیش کرتے ہیں مامو جان چچا جان بہن بھائی کربولا میں اس تنادر میں نہیں دیکھا گیا ہے کربولا میں امام حسین کو صرف امام کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے علی اکبر مجبوری تھی علی اکبر کی وہ بابا کہتے تھے لیکن وہ امام وقت تھا اطاعت واجب تھی جناب زینب کے بچے مجبوری تھی کہ وہ مثلاً مامو کہتے تھے وَإِلَّا امام وقت تھا ہوتا ہے انہوں کا یہ تصور رکھے گا کہ یہ ایسا نہ ہوں کربولا رشتوں میں کھو جائے ولایت سے منحرف ہو جائے کربولا ایک سازش یہ بھی ہے کہ ولایت کو رشتوں میں ختم کر دو کربولا کے رشتوں میں باٹ دو امامت اور ولایت کا تصور ختم ہو جائے علی اکبر مداعفع ولایت ہے جناب زہرہ نے اپنے شہر کی مدد نہیں کی ہے جناب زہرہ نے امام وقت کی مدد کی ہے حجت خدا کی مدد کے لیے اپنے اوپر جلتا ہو دروازہ گرنا قبول کیا ہے یہ زن و شہر کا رشتہ نہیں ہے ایک رشتہ ہے لیکن اسے بڑھ کر جو رشتہ ہے وہ حجت خدا کا ہے بس ازدنگراللہ علی اکبر ساتھ ساتھ ہے اور مقاتل نے لکھا ہے حسین کے گھر سے پہلی قربانی علی اکبر کی ہے عقلی لحاظ سے ممکن ہی نہیں ہے کہ حسین کسی اور کو بھیج دے علی اکبر آگے بڑھے بیٹا علی اکبر آج چاہتے ہیں کہ آج کی ازان تم دے تم اپنے ہمارے نانا سے بہت ملتے ہونا شبیہ رسول ہوگی شاید آواز ہی ملتی ہوگی بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ رسول کی آواز آخری مرتبہ کانوں میں آ جائے اللہ ہوا اکبر علی اکبر نے ازان دیر بیٹا قدم بڑھاو تقدم بلدی آشور کا دن آ گئے آساب فرمانی دے چکے علی اکبر آج کی بڑھے امام نے کہا بیٹا جنہوں نے پالا ہے پہلے ان کے پاس جاؤ جنب زینب سے سے پہنچے اجازت واپس آئے حضرت عباس نے اس جوان بیٹے کو تیار کیا ہے مقاتل میں حضرت علی اکبر کی سن و سال سے مطالق کافی بحث کی گئی میں اس کو چھڑنا نہیں چاہتا ہوں کڑی الجوان ہے علی اکبر اللہ شبیہ رسول ہے بس جب ایک دفعہ تیار ہو کے بیٹا آ گیا نا تو اب امام حسین نے بے کسی کے عالم میں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور خدا کہ آسمان کی طرف دیکھ اللہم ماشر علاہ اللہی قوت خدا مندال دواہ رہنا اس قوم پر کہ اب اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیدت میں کوفتار میں کردار میں تیرے نبی سے مشابہ تھا اور ہمیں جب بھی تیرے نبی کی زیارت کا اشراع ہوتا ہم علی اکبر کو صدا دیتے علی اکبر سامنے آ جاؤ آج نانا کی بڑے یاد نانا کی بڑے یاد آ رہی ہے ہاں علی اکبر کا بڑا خیال رکھا ہے حسین نے اس پورے سفر میں کیونکہ نانا کے مدینے سے چھٹکے جب نکلے تھے تو علی اکبر ساتھ ساتھ تھے کہ دیکھو نانا کی یاد آتی رہے اے نانا مجبور ہو کے مدینے سے جا رہا ہوں لیکن یہ شبیہ رسول میرے ساتھ ساتھ ہے بار بار علی کو دیکھتے ہیں اس کے بعد علی اکبر سے کہا علی اکبر جاؤ بیٹا خدا حافظ بیٹا ذرا تھوڑی تھوڑی دیر بعد مڑ مڑ کے دیکھتے رہے بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتے رہے نا اللہ اکبر یعنی علی اکبر میں تجھے دیکھتا رہوں اللہ اکبر تھوڑی دیر تک تو علی اکبر نے مڑ مڑ کے باہ ماں کو دیکھا اس کے بعد آہستہ آہستہ عظم کو سرعت کے ساتھ دوڑانا شروع کیا علی اکبر کے کانوں میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے پیچھے چل رہا ہے علی اکبر رکھ گئے پیچھے مڑ کے دیکھا بڑا باپ کمر پہ ہاتھ رکھے اپنے پیروں کو سرزمین کرمبلہ پر رگڑتا ہوا آ رہا ایک دفعہ گھوم کر واپس آئے بابا کی خدمت پہنچے بابا آپ نے تو مجھے رفضت کر دیا اب میرے پیچھے کیوں آتے ہیں امام نے کہا بیٹا علی اکبر ارے تیرا بھی کوئی کڑیل جوا ہوتا تو میں تُس سے پوچھتا علی اکبر ارے جوا سال بیٹے کو ماز کے موں میں بھیجنا کیا دل ہوتا ہے باب کا اللہ اکبر علی اکبر گئے ایک سو بیس لئینوں کو فرنار کیا واپس آئے اللہ اکبر بابا اسلح کی گارانی نے مجھے تھکا دیا ہے پیاس کا غلبہ ہے پانی کی سمیل ہو سکتی ہے میں ان کو یاد دلاؤ میں ہے درے کررار تھا تو شہرِ خدا کا پوتا ہوں امام نے کہا بیٹا پیار پانی تو نہیں ہے اپنی زبا میرے موں میں دے دو جیسے ہی علی اکبر نے ہی فیل انجام دیا پیچھے اٹھ گئے کہنے لیکن بابا آپ کی زبا تو مجھ سے بھی زیادہ سمکی ہے یعنی علی اکبر کو دلاسہ دینا چاہتے ہیں اس کے بعد کہ علی اکبر کی موں میں اپنی انگوشتر رکھ دی اور کہا علی اکبر بہت جل تیرے نانا میرے نانا تجھے سہراب کریں گے بس عزدارو علی اکبر گئے ہیں ایک دفعہ شجاعت کی دادلی اس کے بعد تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ آواز آئی بابا جار میرا آخری سلام قبول کریں چاروں طرف سے آدھا نے گھیر لیا علی اکبر سخبی ہو گئے اپنے ہاتھوں کو ذلجنہ کی باہوں میں ذلجنہ کی گردن میں ڈال دیا اے ذلجنہ مجھے لے چل جب علی اکبر کو بغیر ہتیار کے دیکھا یہ بغز رسول تھا جو کربلا میں ظاہر ہو رہا ہے تیروں طبر کی بارے شروع ہو گئی روایہ تو مقادل نے لکھا ہے علی اکبر کے چسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اللہ اکبر کیوں یہ شبیہ رسول ہے یہ بغز رسول ہے بس ایک دفعہ بابا پہنچا حسین پہنچے جنادے پر دیکھا بیٹا ایڈیا رگڑ رہا ہے اللہ اکبر حسین لاشا اٹھانا جاتے ہیں اللہ اکبر حسین سے جمع بیٹے کا لاشا نہیں اٹھ سا اطفال حسینی کو آماد دیتے ہیں آؤ بنی عاشم کے جوان ہو آؤ علی اکبر کا لاشا بھوڑے حسین لاشا بھوڑا ہے کپشت پناہ بننے کی توفیق عطا فرما جب تک دنیا میں رہیں قرآن و اہل بیت سے وابستہ رہیں آخرت من کی شفاست محرون فرمانا ربنا تقبل مننا اِنَّا کَانْتَ السَّمْيَ الْعَلِيمِ رَحْمَةَ قَيَا موسیقی موسیقی